اگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں ناظرین خاجہ اظہار الحسن کی رہائی اور گرفتاری اس کے معاملے پر دو طرح کی آرہ سامنے آ رہی ہیں ایک راہ یہ کہ یہ کاروائی باعث تھی غیر قانونی طور پر ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور راو انوار نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اس لیے وزیراعالہ حرکت میں آئے اور انہوں نے فوری طور پر ان کی رہائی کا حکم دیا لیکن دوسری راہ یہ ہے کہ یہ گرفتاری جس ایف آئی آر کے یا جن ایف آئی آر کے تحت عمل میں آئی اس میں بغاوت اور اس کے ساتھ ساتھ دہشہ گردی کی دفعات شامل تھیں اور ایسی کسی بھی ایف آئی آر کے تحت اگر کوئی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو وزیراعالہ یا کسی اور شخص کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ رہائی کا حکم دے تو یہ رہائی کا جو عمل تھا یہ غیر قانونی ہے جس کا خود راو انوار نے بھی اپنی کل کی میڈیا ٹاک میں جس کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں ایمکی امی کے رہنماؤں کے حوالے سے جیسے حکومت نمید جمیل صاحب کی بات کریں اور وہ عدالتوں میں پیش ہوئے یا ہو رہے ہیں تو فرق پھر کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہ کارروائی پولیس نے کی اور وہ کارروائی رینجز نے کی دی کیا یہ صرف فرق ہے یا فرق کچھ اور بھی ہے جب وزیراعالہ ایکشن میں آتے ہیں متحرک ہوتے ہیں نوٹس لیتے ہیں یا پرائیم ایسٹر نوٹس لیتے ہیں تو ان دونوں کیسز کو یا ان دونوں طرح کی جو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں وہ کس طرح سے فرق کر رہے ہیں ایک تو پروگرام میں ہم اس پر گفتگو کریں گے ساتھے ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹس آج بھی ہوئی ہیں جیسے آج کچھ اسلحہ پکڑا گیا رینجز کے جانب سے فوٹیج بھی جاری کی گئی اس میں کہا گیا کہ یہ ایمچیم کے یونٹ آفس کے لان میں چھپایا گیا اسلحہ تھا اور یہ تقریب کاری کے لیے استعمال ہونا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج الطاف حسین صاحب کی سالگیرہ کی تقریب میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے کچھ لوگ شریک ہوئے ہیں تو پھر وہ جو لا تعلقی کا دعویٰ کیا گیا تھا کیا وہ غلط تھا یا پھر فاروق ستار صاحب کے کنٹرول میں یہ لوگ نہیں ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے جن پر جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف میں کروا دیتا ہوں ہمارے ساتھ سینیٹر میاں عطیق صاحب موجود ہیں ان کی ام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا عامر زیاد صاحب میرے ساتھ کراچی سے موجود ہیں سینئر تجیہ کار ہیں عامر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شیلہ رضا صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈیپٹی سپیکر سیندر اسمبلی شیلہ صاحب آپ کا بھی پروگرام میں بہت شکریہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے میاں حتیق صاحب میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گا آپ کو کس طرح سے فرق آپ کس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ ہی کے کچھ اور لوگ جو ہیں جو اسی طرح کی دفعات کے تحت کٹنے والی ایف آئی آرز کے تحت وہ حراست میں ہیں عدالتوں میں کیسز ان کے چل رہے ہیں یا کچھ لوگ عدالتوں سے ریلیز ہو چکے ہیں اور خواجہ اظہارالحسن صاحب کے خلاف جو کاروائی ہوئی یا گرفتاری ہوئی اس کو اس طرح سے کیوں دیکھا گیا کہ یہ کوئی بائسٹ ایکٹیویٹی تھی حالانکہ وہ بھی اسی طرح کی ایف آئی آر کے تحت عمل میں آئی دیکھئے میں یہ کہوں گا کہ جو خواجہ اظہارالحسن بھائی کا آپ نے کہا کہ یہ معاملہ اور جو دوسری گرفتاریاں ہوئی وہ معاملہ ایک سا ہے کتائی طور پر نہیں یہ یہ بات نہیں ہے کہ رینجرز نے گرفتاریاں کی یا پولیس نے گرفتاریاں کی یہ دونوں قانون نافذ کرنے والے ادرادے ہیں ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں لیکن جس طرح سے گرفتاری ہوئی اگر ہم یہ دیکھیں آپ نے کل ویڈیو کلپنگز دیکھی ہوگی راو انوار راو انوار ایک ویسے ہی متنازع شخصیت ہیں وہ ان کے کالو فیل میں فرق ہے وہ کہتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے الزام لگانے میں وہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں کچھ خیال نہیں رہتا کہ وہ کس حد کو کیا الزام لگا رہے ہیں کہنے کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس تمام شواہد موجود ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور ایم کیو ایم کو بین کرنا چاہیے اور ایم کیو ایم کو یہ کرنا چاہیے وہ کہاں گئے وہ شواہد بھی اور وہ ثبوت بھی اسی طرح یہ جو کل کا واقعہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو حقیقت میں جس طرح سے راو انوار خواجہ بھائی کے گھر پر گئے اظہار بھائی کے گھر پر گئے کیا یہ طریقہ ہے کسی کے گھر پر جانے کا کیا چادر اور چاردیواری کا کوئی کسی قسم کا ملوز خاطر وہ نہیں رکھیں گے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو دوسری چیز سے مت ملائیے دوسری بات یہ راو انوار صاحب نے جب گرفتار کیا تو انہوں نے تو ایک قسم کا کوئی اپنا پتہ نہیں کچھ ذاتی ایجنڈا تھا ان کا یا کس کے ایجنڈے کے تحت انہوں نے گرفتار کیا کتئی طور پر کہیں پر آج تک دیکھیں نا وہ ایف آئی آرز تو موجود ہیں جس میں بغاوط اور دہشنگلی کی دفعات درج ہیں جس کے تحت یہ گرفتاری مجھے جواب دینے مجھے جواب دینے دیجئے گا دیکھیں جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اپنا وہ جو ایف آئی آرز کی بات کر رہے ہیں تو پچیس کے قریب ایف آئی آرز کی ان کے کہنے کے مطابق خود بیل ہو گئی تین ایف آئی آر ایسی تھی جن میں بیل نہیں تھی اور اس کے ایک پروگرام میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب اپنا میں نے یہ شازیب خانزادہ کے پروگرام میں کہ جی میں نے تو بتا دیا ہے میں نے تو سب کو بار بار بلایا ہے بلانے کے بعد ان کو بتایا ہے وہ نہیں آئے ہیں اس لیے میں نے گرفتار کر لیا لیکن دوسری طرف بات میں خود ہی کیا کہتے ہیں کہ جی یہ میرا فرض نہیں ہے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ باتوں کا بدلنا میں دو تین چیزیں جانا چاہ رہا ہوں میرے ساتھ رہے گا مجھے ابھی جانا ہے ایک جگہ فیملی کے ساتھ میں صرف پانچ منٹ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اگر آپ نے کوئی بات پوچھ نہیں ہے مجھے پوچھ لیجئے میرے علم میں تو یہ ہے کہ ابھی صاحب پورے پروگرام میں موجود ہیں مجھے آپ کے علم میں غلط ہے بھائی آپ کے پروڈیوسر ہے ان سے اپنے علم کو صحیح کیجئے بات کر آئے ان کے ساتھ میری آپ کے پروڈیوسر صاحب کو پتا ہے جو کوارڈینیٹر ہیں آپ تشریف لے جائیے اگر آپ کو جانا ہے آپ کو فوراں چلے جانا چاہیے اگر آپ اتنی جلدی میں ہو سورت میں مجھے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے میں اس کو چیک کر لوں گا مجھے راؤنوار صاحب یہ بتائیے آپ نے کہا ٹارگٹ کلرز کے چیف ہیں خاجہ اظہار الحسن صاحب کس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کافی انٹرگیشنز موجود ہیں اور جس میں اور اس کے علاوہ کافی سولیڈ انفورمیشن ہے یہ نیو کراچی میں ہوتے ہیں نورت کراچی میں اور وہاں جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تمام لوگوں کے یہ سہولتکار ہیں ان کے پاس آکے لوگ بیتے ہیں اس کے علاوہ ان کا سرجانی میں چائنا کٹنگ میں لینڈ گریبنگ میں بہت بڑا کردار ہے اور اس کی میں آپ کو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اور پولیس کے کوئی افسران جو کہ انہوں نے جنہوں نے آپریشن کیا ان کو مار دیا گیا اب کوئی پولیس والے جو ہیں وہ ان کے بچے ہیں پھر پولیس کے لوگ آپ کو پتا ہے کہ اتنی کسی دونس سے نکل جائیں تو وہ اور کوئی کام کے قابل نہیں ہوتے دشمنی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نہ وہ کوئی کیس کو لڑ سکتے ہیں نہ کوئی اتنا بڑا وکیل کر سکتے ہیں اس لحاظ سے کتنے لوگوں نے مسئلہ حتن اور اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں ان سے نہ کوئی انٹروگیشن کرتا ہے ان کو پکڑتا ہے ان کو پتا ہے کہ آج نہیں دوبارہ یہ کسی گورنمنٹ میں آئیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارا کیا آج شہر ہوگا تو لہذا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے انٹروگیشن میں نام آئے ان کے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا تو مجھے کافی چیزی کا علم ہے یہ تمام چیزیں آپ ہائی اپس کے آثورٹیز کے علم میں لائے ہیں یہ تمام چیزیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریکہ سیٹ اپ کے لڑکے بلوا لیا گئے ہیں دشگردی کے منصوبے بن رہے ہیں کراچی کے عمل کو خراب کیا جانے کا پلان ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں کیا جو آپ کی آثورٹیز ہیں پولیٹیکل آثورٹیز یا پولیس کی ان کے علم میں ہیں آثورٹیز جو ہوتی ہیں ان کو اس ملک میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہوتی ہیں انفارمیشن آئی آر کی صورت میں وہ ریپورٹس بیشتی رہتی ہیں اور کوئی بھی چاہے وہ ٹی ٹی پی سے متعلق ہوں چاہے وہ ایم کیوم سے ہوں چاہے وہ جی ایس ان کے کچھ گروپس ہیں ایسے کہ جو بلاس وغیرہ کرتے ہیں ان سے متعلق ہوں یہ آتی رہتی ہیں اور ہائی اپس ہمیں نیچے بجواتے ہیں اس میں ہر ایک کی اور اسپیچل برانچ کی بھی ریپورٹس ہوتی ہیں تو پولیس کے تو بہت زیادہ ذرہ ہیں جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم کسی کو پکڑتے ہیں روزانہ پولیس کا روٹین کا کام ہے ایک ایک تھانے میں آج کل اتنا کرائی میں کہ بیتاشاہ ایف آئی آریں کٹتی ہیں اور کوئی کسی کے علم میں سوائے تھانے تک بیدود ہوتا ہے ایسے جو کو بتا دیتے ہیں زیادہ ایس ایس پی کو کبھی کہہ دیتے ہیں وہ بھی کسی جگہ پہ جانے کے لیے جہاں ان کو یہ خطرہ ہو کہ مضائمت ہوگی اور دو چار گاڑیاں چاہیے ہیں تو وہ ایس ایس پی کو بتا کے وہ گاڑیاں مگوا کے اس صورت میں چلے جاتے ہیں نہیں تو ایک دو گاڑیوں سے جہاں کام چلتا ہے وہ روٹین میں ہی کام چلتے ہیں ہوتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہائی اپس کو بتائیں بڑے آدمی کو پکڑیں تو بتائیں چلتے کو پکڑے تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے بتانے کی ضرورت نہ محسوس کریں یہ بات نہیں ہے صحیح شہیلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ایسے اندھ حکومت سے پوچھ جانے چاہیے ہیں اور شہیلہ صاحبہ بلکہ صحیح پرسنیلٹی ہیں سوال سے جو سوال ان کے سامنے رکھنے چاہیے ہیں شہیلہ صاحبہ مجھے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک رائے قانونی طور پر یہ ہے کہ جب کسی ایف آئی آر پر دہشہ گردی اور بغاوت کی دفعات درج ہوں تو وزیراعالہ یا کسی شخصیت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی رہائی کا حکم دے سکے یہ صرف عدالت کام کر سکتی ہے تو میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے اختیار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے خاجہ اظہار الحسن صاحب کی رہائی کا حکم دیا گیا جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک پولیس آفیسر جو ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ گرفتار کر سکتا اور اس کو صرف اگر میمبر اسیمبلی ہے تو بعد میں گرفتار کرنے کے بعد صرف سپیکر کو انٹی میٹ یعنی کہ صرف متعلق کرنا ہوتا ہے جو کہ بعد میں کر دیا جاتا ہے عام طور پر اور جہاں تک یہ بات ہے کہ دیکھئے فور نائنٹی سیون بی کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جس کے مطابق ایکسپلین جو کیا گیا ہے اس میں جو لکھا ہے کہ اب مجھے یہ نہیں معلوم ایٹی سیون اے یہ فور نائنٹی سیون ٹو ہے نا جس کے تحت یہ رہائی کا حکم دیا گیا لیکن اس میں کانونی رائی جس کے تحت یہ ہے کہ کہ یہ فور نائنٹی سیون ٹو جو ہے اب اگر کانونی رائی دہشتر گردی کی دفعات اس میں شامل ہیں تو اس پر یہ اپلائی نہیں ہو سکتی چھڑوایا ہے انہیں لیکن ان کا مقدمہ ختم نہیں کیا ہے اور ان کو صبح عدالت میں پیش کرنے کا آرڈر دیا تھا اور اس کے مطابق جو مجھے بتایا گیا ہے اور جو میں نے اس کو پڑا ہے اس میں فوجداری ہے اور یہ سیون ایٹی ہے مجھے نہیں معلوم کہ فور نائنٹی سیون بی جو ہے ٹو بی اس میں وزیر آلہ کوئی اختیار ہے کہ وہ کسی شخص کو تھانے سے ہٹا سکتا ہے پولیس سے نکلوا سکتا ہے لیکن اس کا مقدمہ ختم نہیں کر سکتا اسے پہلے ہی موقع پہ عدالت میں پیش ہونا ہوگا اب باقی اس میں مزید کیا پیچی دیا ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن یہ آرٹیکل اس کا استعمال ہوا ہے اور جو ایک بات ہے وہ صرف اتنی سی ہے جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ بدمزگی ہوئی اور وہ یہ کہ اہلیہ جو تھی ان کی وہ باہر آ گئیں اور پھر وہ ایک کھے چاتانی اور وہ سب جو تھا وہ ٹی وی پہ بہت اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ایک بدنما اور بھدہ سا ایک ایک ایکٹ بن گیا اور جو کہ ہمیں پسند نہیں آیا پیپرس پارٹی کے لوگوں نے بہت جیلے اور سب کاٹی ہیں اور جب میں نائنٹین نائنٹی میں سٹوڈنٹ تھی آریسٹ ہوئی تھی تو رات کے دھائی تین بجے میرے گھر میں چھت پہ دیواروں سے سب جگہ سے کوت کے پولیس آ گئی تھی اور پھر مجھے ریسٹ کر کے لے گئی تھی تو جب ہم نے ہائی کورٹ میں رٹ کی تھی چیف جسٹس سید اس سما کی عدالت میں تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمیں کوئی چیز چھو نہیں کی یہ نہیں تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ سنا گیا تھا اور یہ تم بھی کی گئی تھی تو میرا اپنا تو تجربہ یہ ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گی کہ ہم سارے سیاسی لوگ ہیں اور ہم سب کو یہ پریپیر ہونا چاہیے کہ ہماری فیملی کو بھی کہ گرفتاریاں اور یہ سب ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نہ نکلیں اور تھوڑا سا تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کہتو رہے ہیں کہ مجھے وارنٹ کی ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی لیکن اگر لے لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا اور ذرا ایک کام بہت آرام سے ہو جاتا اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میئر کراچی بھی اس وقت جیل میں ہیں ڈاکٹر آسیم ایچی سی کے ہیڈ جو ہیں انہیں بھی پکڑا گیا تو خاجہ ازارو لگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن بس جو وہاں پہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ خاتون کے باہر آ جانے سے جو وہاں پہ ہوا وہ ایک ذرا تک لیتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے بزرعالوں کو لگا کے ان کی رہائی کا حکم دینا چاہیے لیکن شاید قانونی طور پر اس کی کوئی جسٹیفیکشن اس طرح سے موجود نہیں ہے اب میں ایک مختصر بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ مزید اس حوال سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اینکیوم کے رانوما جو موجود تھے وہ چلے گئے شاید ان کو ناغوار گزرا ہے وہ راو انوار کے بارے میں مسلسل بات کر رہے تھے اور ہم نے مناسب ننجا کے راو انوار کو بھی ساتھ میں لے لیا جائے ٹیلی فون پر دو چار منٹ کے لیے شاید یہ انہیں ناغوار گزرا کے وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں پروگرام سے بہرحال ایمکیوم کا موقع اس پر تفصیل سے آنا ضروری تھا کیونکہ بہت سے اور چیزیں ہیں جو ہم نے دسکس کرنی تھی جس کا میں نے پروگرام میں انٹرو میں کہا ہے وہ ہم ضرور دسکس کریں گے ہمارے ساتھ آمیر جاسا موجود ہے بریک کے بعد آپ کو خوش آمد جی کہتے ہیں آمیر جاسا ہمارے ساتھ موجود ہے آمیر صاحب آپ نے ایمکیوم کا موقع بھی سنا راو انوار صاحب کا بھی سنا شیلہ رزا صاحبہ کا بھی سنا کون سی چیز آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے آپ کا انیلیسس کیا ہے اس ساری سیچویشن میں اسے دیکھیں صورتحال پیچیدہ ہے اب اس میں ظاہرے کہ ہم یہاں بطور صحافی فیصلہ نہیں کرنے بیٹھے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے میرا آپ سے سوال ہے میرے خیال میں آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوں گے اور ہمارے ذہن میں بھی ہیں پہلی بات یہ کہ جو راو انوار صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ جو کچھ راو انوار صاحب کہہ رہے ہوں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہوں اچھا پولس افسران جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا ہمیشہ تحصول یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب ان کے آپ کسی بھی کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں ان کے لیے اصل چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ وہ ایف آئی آر میں لکھ رہے ہیں جو کچھ الزامات لگا رہے ہیں کیا اس کو عدالت کے سامنے لے جا کر ثابت کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں بدقسمت یہ ہے کہ اچھے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو بھی اس وجہ سے خراب کر دیا جاتا ہے ان میں شبہ اور سوالات جنم لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں میڈیا ٹرائل پہ زیادہ زور ہوتا ہے پروسیکوشن جو اپنا کام ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کر سکتی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو سندھ کی کمز کا اگر میں ڈیٹا دیکھوں تو اگر سو کیسز جاتے ہیں تو پروسیکوشن کی جو کامیابی ہوتی وہ دو چار فیصد ہوتی ہے باقی سب میں آپ دیکھیں تاریخی اعتبار سے لوگ جو ہیں قیدی بڑے بڑے ہائر پروفائل کیس یہ جیسے یہ کیس بھی ہے اس میں لوگ چھوٹ جاتے ہیں تو ہماری گزارش یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ تیٹرے یہ جو ایک ہوتا ہے درامٹکس پر اتنا زیادہ زور نہیں ہونا چاہیے یہ فرق کیا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ فرق کیا ہے انہی دفعات کے تحت جب پولس کارروائی کرتی ہے تو وزیراعلا متحرک ہو جاتے ہیں انہی دفعات کے تحت ایک ایف آئی آر کے تحت جب رینجرز کارروائی کرتی ہے تو وزیراعلا صاحب خاموش رہتے ہیں تو یہ فرق آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں نہیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ قانون اصولی طور پر سب کے لیے اقصہ ہونا چاہیے رینجرز کارروائی کرے پولس کارروائی کرے ایک جیسے سلوک ہونا چاہیے لیکن یہاں پر کوئی پیٹورٹی جو ہے کیا وہ وارنٹ کے بغیر گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اچھا اس سے اہم بات اصد جس چیز نے میرے خال میں چیز کو زیادہ متنازہ بنایا وہ جس طرح سے رہو انوار صاحب نے گرفتار کیا آپ ایمکیوم کے سیاسی چہرے کے اوپر آپ اس کو گرفتار کرنا چاہتے تھے کوئی وہ ان کے گلی کا دادا یا کوئی اس طرح کا کرمنل جو ایک ہوتا ہے نا مستند اس طرح کا آدمی نہیں تھا لیڈر آف دو اپزیشن لیڈر آف دو اپزیشن کو آپ جناب بہت ارام سے بھی جا کے گرفتار کر سکتے تھے ان کو پیش کرنے کے حکوم بھی دے سکتے تھے سب کچھ ہو سکتا تھا ہماری یہاں جو بدقسمتی ہے وہ جو ایک فلموں والا میرے خال میں ہندوستانی فلموں کا بہت اثر آگیا ہر کوئی اپنے آپ کو دبنگ کا ہیرو سمجھتا ہے بولی ووڈ سے متاثر ہو گیا ہے فلموں سے متاثر ہو گیا ہے کہ آپ پورے میڈیا گلیئر کے ساتھ جا رہے ہیں آپ دھکم پیل کریں ایک چیز جو آپ سوچیں کہ جہاں پر آپ انگلی لگا کے کام کر سکتے ہیں وہاں پر مکہ مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کے جو تھیٹرکس ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں جی صرف اس کیس میں میں بات نہیں کر رہا یہ خوادی ازار علسن کے ساتھ کیا ہوا اس سے پہلے آپ دیکھیں کراچی میں میں نے خال میں آپ کے پروگرام میں بھی ایک بار پہلے بھی میں نے تذکرائے کیا تھا کہ آپٹکس آپ کراچی کے بہت خوفناک دے رہے ہیں کراچی میں آپریشن کامیاب ہو گیا ہے سب لوگ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جناب رینجرز نے اور پولس میں مل کر دہشت گردوں کا اور کرمنل ایلیمنٹس کو بیک فوٹ پہ ڈال دیا اس پر اتفاق کے رائے ہیں کراچی میں کوئی انسرجنسی نہیں ہو رہی ہے کراچی میں کوئی بغاوت نہیں ہو رہی ہے کراچی پاکستان کا شہر آگے سب سے بڑا شہر ہے آپ کو اس کے متعلق جو کچھ ویجول دکھانے سوچ سمجھ کی دکھانے خیبر پختون خواہ میں انسرجنسی ہو رہی ہے دھماکے ہو رہے ہیں القائدہ طالبان کا وہاں پر میرے خواہد میں مرکز ہے مرکز کیا مطلب ہے تو وہاں پر تو آپ نہیں دکھاتے لوگوں کو کمیز اتار کے ان کی آنکھیں بند کریں گے اور ان کو آپ کیمرے کے اوپر دکھا رہے ہوں گے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو دیکھ بھال کے کرنی ہوتی ہیں اس میں اتنا شورو ہوگا آپ کریں گے آپ عورتوں کو دکھیں دیں گے اگر اس اتاکہ ہے تو وہ گناہ گار بھی ہے چیئے اب راہ نوار صاحب کے سامنے یہ سوال رکھ دیتے ہیں راہ نوار صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ لگ رہا ہے عامر زیادہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو آپٹکس کی بات کر رہے ہیں کہ لگا یہ کہ کارروائی جو تھی یہ بائیس تھی دیکھنے میں ایسا لگا میں نے دیکھے دونوں شیلہ رزا صاحب بھی باتیں سنی اور عامر زیادہ صاحب کی بھی اب میں جواب دیتا ہوں جب میں خواجہ ازار الحق کے گھر پہ ہم پہنچے تو پورا تقریباً میڈیا کے تمام چینلز وہاں موجود تھے اور کیمروں کے ساتھ ہم وہاں گئے جا کے ہم کڑے ہوئے اور ہم نے ایک آدمی کو کہا کہ ان کو بتائیں کہ پولیس آئی ہے میں نے اپنا بتایا وہ اندر گیا تھوڑی دیر میں وہ آیا اور اس نے کہا کہ جی اندر فاروق ستار کے ساتھ وہ میٹنگ کر رہے ہیں اور ابھی آ رہے ہیں اور ہم بھار کرے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد تین چاہر میڈیا موجود ہے سارے لوگ ہیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو غلط بات کروں گا تو میڈیا آپ کا تمام ہے وہ جو بھی ہیں سارے سنتے ہیں وہ میری بات کو غلط کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ آئے آئینے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے آپ ہمارے ساتھ چلیں تو وہ پہلے تو وہ رکے اور خاروق ستار نے پیچ میں پولیس کے کام میں انٹر فیرنس کی جو کہ ایک بلکہ وہ بھی ایک ایف آئی آر بنتی ہے تری ففٹی تری کہ پولیس کے کام میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تو انہوں نے انٹر فیرنس کی اور اس کے علاوہ جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے کھلڑ بازی شروع کر دی آہو شروع کر دیا اور لوگ آنے لگے جس پہ پولیس والوں نے ان کو ہریتے کیا اور ہم ان کو لے کے چلے اور کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھ ادھر اتھر کر رہے تھے جس میں میں نے کہا ان کو اتکڑی لگائیں اور اس پہ ہم نے ان کو اور وہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کسی کو اتکڑی لگائیں یا نہ لگائیں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ قانونی اختیار ہے اور وہ ہم نے ان کو ایک جو ہمارے پاس کلاسک کا ہینڈ کف ہے وہ ہم نے ان کو لگایا صرف ایک ہاتھ پہ اور ہم ان کو لے کے چلے آگے جب ہم ترن ہوئے ہیں تو ایک خاتون آئی ہے اور آگے ان کو لپٹنے لگیں اور انہوں نے کہا یہ میری وائپ ہے میں خود بات کرتا ہوں آپ پوری فلم کو دیکھیں اس مووی کو دیکھیں کلپس کو دیکھیں کسی پولیس والے نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا وہ خود اندر گز رہی ہے اب اس صورت میں کہ کوئی خاتون آ جائے تو کیا پولیس والا کسی آدمی کو چھوڑ دے گا جس کے خلاف ایف آئی آر ہو اور دوسرا شیلہ رضا صاحبہ نے کہا کہ وارنٹ لے لینا چاہیے تو وارنٹ اس صورت میں لیا جاتا ہے کہ چار ملزمان ہیں یا وہ گرفتار نہیں ہوئے اور چلان کا ٹائم پورا ہو گیا تو ہم پانچ سو بارہ ایک سیکشن ہے اس کے دیکھ چلان کر دیتے ہیں پھر کوٹ اس میں نام بیلیبل وارنٹ نکالتی ہے اس سے پہلے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سیون ایٹی اے کا کیس تھا اور سیون ایٹی اے میں آئیو کو یہ پاور ہے کہ وہ یا کسی کو بے گناہ کر دے یا کسی کو بے لاؤٹ کرے لیکن نیکس سے پہلے اپروول لے اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہاں تو بیس میٹ میں میں سسپینڈ ہو جاتا ہوں اس کے بعد آہنا آدھے گھنٹے کے بعد ایک بریکنگ نیوز چلتی ہے کہ ان کو چھوڑنے کا حکم کر دیا گیا اس سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ان کو ریلیس کر دیا جاتا ہے ان کے خلاف کوئی نیوز راو صاحب آپ کا اصرار یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ نے قانونی طور پر کی اور کوئی بھی اس میں غیر قانونی آپ کا اقدام نہیں تھا اب جب آپ کو اثر موطل کیا گیا ہے تو آپ کو کیا وجہ بتائے گئی ہے کہ آپ نے کون سا غیر قانون اقدام کیا کیا بتا کر آپ کو موطل کیا گیا ہے پہلے تو یہ وجہ آئی سامنے کہ جی سپیکر سے اجازت لینی چاہیے جبکہ سپیکر سے اجازت نہیں ہوتی حالی میں ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا فائل تگز کو یہ ایمٹیوم کے جو علکہ حسین ہے جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے ان کے ایک ایمینہ کمر نوید اور ایک کمر منصور ایمٹی ہیں شاید یہ دونوں گرفتار ہوئے آپ مجھے بتائیں کیا نیشنل اسمبلی کے سپیکر سے اجازت لی کیا سبائی اسمبلی کے سپیکر نے اجازت دی اس کے بعد شہراز وحید نامی ایک ایمٹی اے ملیر کل پرسٹک میں پکڑا گیا تو ہم نے اس کی فوری طور پہ جب وہ آریسٹ ہو گیا تو ایک لیٹر کے ذریعے سیکرٹی ہیں جو اسند اسمبلی میں ان کو لیٹر بجوایا ہے جو اسپیکر کے انڈر میں کام کرتے ہیں اور ان کو اطلاع دے دی کہ یہ اس کیس میں اور انڈر سیکشن یہ ہے اس میں یہ گرفتار ہو گئے ہیں یہ ان کا نام ہے یہ ایمٹی ہے کوئی ایسا طریقہ تار ہم نے غلط نہیں کیا کہ صرف ایک شور شرابہ پروپیگنڈا اور اتنا شور ہو گیا اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب سے ان کو شاید میز گائنٹ کیا اور انہوں نے بیس پوائنٹ میں یہ فیصلہ کر لیا کہ شاید پولیس نے غلط کام کر دیا لہٰذا ان کو سسپینٹ کر دیں اس کو بھی ہٹا دیں اس کو بھی ہٹا دیں تو پھر ایک غلط چیز ہے کہ یہاں ہمارے پولیس میں یہ چل رہا ہے کہ کچھ پولیس افسران کسی کو بسند دیں تو وہ تو ٹھیک ہے وہ اگر غلط بھی کام کر لیں گے تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور جو بسند نہیں ہے وہ صحیح کام بھی کریں گے تو ان کو ہٹا دیا جائے گا یہ اس کا جواب تو ظاہر ہے شیلہ صاحبہ دیں گی کیونکہ حکومت کی طرف نہیں ہے اور ڈپٹی سپیکر بھی ہیں تو اس حوالے سے بھی ریلیونس موجود ہے میں کچھ سوال ان کے سامنے رکھتا ہوں ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام اکبر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا پروگرام چونکہ کراچی کی ساسی صورتحال پر اور ایمکیم کے حوالے سے خاجہ اظہار صاحب کی گرفتاری اور ان کی رہائی کے حوالے سے ہے تو دیکھنے والوں کو لگ رہا ہوگا کہ اس پر ایمکیم کا موقف ضرور ہونا چاہیے تھا اور ہم نے اس حوالے سے میاتیق صاحب ہمارے پروگرام میں موجود بھی تھے لیکن وہ پانچ منٹ کے بعد انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور وہ پروگرام سے اٹھ کر چلے گئے نہ جانے ان کو کیا چیز ایسی بری لگی ہے جس کے وجہ اٹھ کر چلے گئے ہیں بہرحال ان کا موقف اب مسنگ ہے باقی جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ سوال ظاہر ہے پھر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم ان کے علاوہ باقی لوگوں کے سامنے سوال لکھیں اب شیلہ صاحبہ میں آپ کی رائے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ جو راو انوار صاحب نے کیا اس کو تو غیر قانونی کہہ کر ان کو معتل کر دیا گیا جو اقدام انہوں نے کل اٹھایا لیکن جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ حکومت کو نہیں چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم ان باتوں کی تحقیق کے لیے کچھ کام شروع کر دیا جائے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ سیٹ اپ کے لڑکے بلوا لیا گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری معتلی کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے شہر میں امن اومان خراب ہو سکتا ہے تو کیا حکومت نے معتلی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اقدامات بھی اٹھائے ہیں کہ ان کی باتوں کی تحقیق کر لی جائے سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گی اور میں نے اس سے پہلے بھی پریگرام میں کہا کہ راو انوار صاحب ایک بہت بہادر پولیس آفیس آ رہے ہیں اور اس وقت جو ٹیرورزم کے خلاف ہمارے صوبے میں پورے ملک میں کام ہو رہا ہے اس میں راو انوار صاحب کی بہت اہمیت ہے اور اس لیے میں راو انوار صاحب کی نیت پر بالکل شک نہیں کر رہی اور نہ ہی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے غیر قانونی کیا لیکن ایک بدسلیقیگی ہو گئی اور وہ ذرا کچھ بھدہ سا ہو گیا کام جس کی وجہ سے ایسا ہوا ادروائس جو قانونی تقاضے گرفتار کرنے کے بعد بھی اظہار الحسن صاحب کو پورے کرنے تھے وہ صبح کروائے گئے ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور جو وزیرعالہ نے کام کیا ہے اس میں یقیناً انہوں نے لیگل ایڈوائز لیگل ماہرین سے لی ہوگی اس کے بعد یہ کیا ہے لیکن جہاں تک یہ کہنا ہے انہوں نے قانونی کیا ہے وہ سب قانونی ہے لیکن جو ایک کام کرنے کا ایک طریقہ ہے ذرا اس میں کچھ پورپن ٹی وی پہ نظر آیا اچھا نہیں لگا آپ ظاہر ہے کسی کو محتل کرنے کے لیے آپ کو کوئی قانونی وجہ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے نا آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سب کچھ قانونی کیا تو اگر انہوں نے کچھ غیر قانونی نہیں کیا بس دیکھی گی کہ نتیجہ محتل کر دیا گیا تو یہ تو شاید کچھ قانونی وجہ نہیں ہے میں نے قانونی وجہ نہیں کہیں لیکن ایک قابل پولیس آفیس آ رہے ہیں ایک قابل طریقے سے کام کرتے ہیں اور شور ہوئے بغیر بڑے آرام سے گرفتاری ہو سکتے تھی بس یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ان کی وائف باہر نکل آئیں اور ایک کھنگامہ سا بن گیا اور سارے دن ٹی وی پہ چلا اور جب دیکھا گیا تو بہت دورا لگا اچھا اب شہدہ صاحبہ دو چیزیں بیق وقت نہیں ہیں ایک قلس آفیسر کو ڈی مورالائز اس سینس میں نہیں کیا گیا کہ اس نے قانون توڑا ہے اچھا اب شہدہ صاحبہ دو چیزیں بیق وقت نہیں ہو سکتی یا تو یہ گرفتاری غیر قانونی ہے یا رہائی غیر قانونی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ گرفتاری بھی غیر قانونی نہ ہو اور رہائی بھی غیر قانونی نہ ہو تو اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ گرفتاری کا عمل جو تھا یہ غیر قانونی نہیں تھا تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ رہائی غیر قانونی ہے نہیں 497.2 اور B جو بھی استعمال ہوئے ہیں وہ یہی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ سی ایم کا یہ ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے کہ ایک رات یا کچھ وہ بھی ہے یا پہلی پیشی سے پہلے ان کو چھوڑا سکتے ہیں کسی بھی ملزم کو اور پھر اس کے بعد اس پہ وہی مقدمے جس کے تحت اسے گرفتار کیا گیا اسے سامنا بھی کرنا ہوگا عدالت سے بیل بھی کرانی ہوگی تو آج گئے تھے اظہار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ باقی یہ ہے کہ راو انوار جیسے میں نے دوبارہ کہا کہ راو انوار جیسے آفیسرز جو ہیں تو ان کو ان کی بہادری اور ان کی لائلیٹی کا شلعہ یہ دیا گیا کہ ان کو معتل کر دیا گیا تو یہ بھی تو آپ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو وہ یہ کہہ رہے ہیں انوار صاحب کے کوئی سازش ہوئی ہے یقین ہو بھی سکتی ہے لیکن سی ایم صاحب جو ہیں وہ خود بہت زیادہ کانسٹیٹوشن پہ گریب بھی رکھتے ہیں اور لیگل ایڈوائز بھی لی ہوگی تو یہ ایک وجہ ہے کہ ان کو انہوں نے اپنے پاور اختیار کرتے ہوئے کہ یہ صبح عدالت میں پیش ہو جائیں گے رات کی محلت کروائی باقی ان کے مقدمے میں معافی نہیں کروائی ہے کوئی ان کو لیگل پروٹیکشن ان ادر سینس کہ انہیں کچھ فیس نہ کرنا پڑے اور وہ اپنے مقدموں سے بچ جائیں ایسی کوئی بات نہیں صحیح ہے اچھا اب جو سوال میں آمیر صاحب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایمکیوم کے سامنے مجھے رکھنے چاہیے اور آپ کا بھی دوسپینالیسز لینا چاہیے لیکن ایمکیوم مسنگ ہے میں ذرا پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ ایمکیوم کے کسی اور رہنماء کو اگر لے لیں ٹرائے کر لیں تاکہ ان کا موقف آ جائے کیونکہ میہاتیق صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں نہیں آمیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو الطاف حسین صاحب کی سالگیرہ کی تقریب میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے جو لوگ شرکت کے لیے گئے ہیں اور اس تقریب میں شریک ہیں اور جس کی تصویر اگر ہم دکھا بھی دیں ایک پرتبہ وہ جو تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈسکنیکٹ جس کا اظہار فاروق ستار صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا وہ اصل میں ہے نہیں یعنی لا تعلقی اصل میں موجود نہیں ہے یا پھر یہ لوگ فاروق ستار صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور ان کو لوپ میں لیے بغیر وہاں پر چلے گئے تقریب میں آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سیچویشن میں اصل صاحب پہلے تو میں یہ ارز کروں گا کہ جو سوال آپ کو ایمکیو ایم کے لیے رکھنا ہے تو تو ایمکیو ایم صحیح کرنا چاہیے میں بالکل مطلب ہے جو ان کا موقع پر ہوں آپ کا ایمیلیسیس لے رہا ہوں اس پر میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو کارکن ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں وہ کس حد تک کلتا حسین صاحب کے ساتھ ہیں یا ان سے دور ہو گئے اچھا ایک بات دیکھیں جو اصولی اناؤنسمنٹ کیا ہے فیصلہ کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کی پاکستان کی قیادت نے وہ یہ کیا کہ جی ڈسٹریٹ کر رہے ہیں وہ سیاسی طور پر اور عملی طور پر اچھا لیکن اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ جو لوگوں کے برسوں پرانے ساتھ ہیں تعلقات ہیں وہ بھی آپ یکدم وہ کہتے ہیں نا قلم آپ ان کو بلکل ختم کر دیں گے تو یقینا جو ان کی سینٹری لیڈیشپ ہے ان کی ایک خواہش ہوگی کہ جو کچھ کہا گیا اس تقریر میں اس متنازد تقریر میں جو کچھ کہا گیا اس قسم کے الفاظ پاکستان کے خلاف استعمال کیے گئے تو نہ صرف پورے ملک میں بلکہ کراچی میں ہر جگہ پر اس کی مضمت بھی ہوئی اور متحدہ کی قائدت نے اپنے آپ کو سے فاصلہ بھی کیا نہیں لیکن دیکھیں نا عامر جاہ صاحب اب جب مسلسل یہ کہا جا رہا تھا فاروق ستار صاحب کی طرف سے کہ جناب آپ میرے کہنے پر بھروسہ کیجئے جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ ڈسکنیکٹ ہے تو ہے اور سب کا خیال یہ تھا ہم سمیت اور ہم اپنے شوز میں کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی بات کو آپ کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے وقت دینا چاہیے اب جب سالگیرہ کی تقریب آئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں وہاں ان کے کچھ رہنماں وہاں پر موجود ہیں تو پھر یہ شک پیدا ہوا ہے اور یہ سوال پیدا ہوا ہے جو ہم رکھ رہے ہیں سامنے آپ کے دیکھیں اصد دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیاست میں بھی اور تاریخ میں بھی ان کی حیثیت جو ہوتی ہے فوٹ نوٹ آف ہسٹری ہوتی ہے وہ اصل تھیم نہیں ہوتی وہ سب پلوٹ کا بھی سب پلوٹ ہوتا ہے بات کیا ہے کہ اگر پارٹی ایز 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 تنظیم وہ اپنے آپ کو کوئی سالگرہ کرتی ہے یا بولتا حسین صاحب جو کچھ کہتے ہیں ان کے مشن کو آگے بڑھاتی ہے تو پھر یقیناً کارروائی بھی ہونی چاہیے اور اس کے خلاف جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ ایک بلکل ایک شبے کی شکی بات ہے اب یہاں پر سالگرہ جیسی تقاریب جو ہوتی ہیں میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا کوئی وہ نہیں کر رہا سوشل اس میں ہو سکتا ہے لوگ گئے ہوں ہو سکتا ہے یہاں پر جو متحدہ کے کارکونوں ان کے ہمدرد ہوں انہوں نے دعائیں بھی کیوں کیک بھی کاٹے ہوں لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ چیز فٹ نوٹ ہے اصل بات یہ کہ کیا متحدہ جو ہے اس فلسفے کو اس منفی فلسفے کو جو الطاف حسین صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا اس کو اون کرتی ہے اس کو آگے بڑھانے کیلئے کام کرتی ہے اگر کرتی ہے تو پھر بڑی تشویش کی بات ہے ہم سب کو فکر ہونی چاہیے جو اندوستان کے بھارتی وزیراعظم ہیں جو کہ بلکل ان کی پاکستان دشمنی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان کے لئے بھی نئے خواہشات کے اظہار کرتے ہیں کبھی ساڑی بھیجواتے ہیں کبھی کوئی کیک بھیجواتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن دیکھیں بات یہ ہوگی اور یہ میں کہوں گے اس کی گنجائش رہے گی ہمیشہ متحدہ قومی مومنٹ اپنے آپ کو دور بھی کر لے کبھی اندوستان صاحب کا جو تعلق رہا کرتا تھا وہ بڑے پرسنل لیبل پہ رہا کرتا تھا اور وہ ملخواہ میں جادی رہے گا ٹھیک ہے ایک مختصر بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ چینلل صاحب موجود ہیں راہ انوار صاحب بھی موجود ہیں آج جو اسلحہ پکڑا گیا ہے رینڈرز کی جانب سے مارا گیا اور گولی مارک کے علاقے سے یونٹ 167 امکیم کا بتایا گیا ہے رینڈرز کی جانب سے کہ ان کے لان میں یہ اسلحہ چھپایا گیا تھا جس میں بھاری اسلحہ شامل تھا پتیس سو راؤنز موجود تھے کلیشٹ کوفز تھیں دیگر بھاری ہتھیار موجود تھے اور یہ کراچی میں امن و امان کو خراب کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا بکور بکور اس پریس ریلیز کے جو رینڈرز کی جانب سے دی گئی ہے اس بارے میں کیا معلومات سندھ حکومت کے پاس موجود ہیں کیا راؤنوار صاحب بھی اس حوالے سے کوئی معلومات رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک سوال ضرور یہ اٹھانا چاہوں گا کہ راؤنوار صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری معتلی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے تو شہر کیا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں امن قائم ہو گیا ہے درشگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے تو کیا خدا نہ خواستہ شہر کسی خطرے کی ضد میں ہے کیا ان کے پاس کچھ ایسی معلومات موجود ہیں ایک مختصر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں شہر حضر صاحبہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل الزام لگایا گیا ظاہر ہے میں اس کو الزام اس لئے کہوں گا کہ جب تک وہ ثابت نہیں ہو جاتا الزام لگایا گیا راؤنوار صاحب کی طرف سے کہ ٹارگٹ کلرز کے چیف ہیں خاجہ اظہار صاحب اور یہ گرفتاری جو تھی یہ بڑی اہم تھی دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا پھر آج جو رینجرز نے کاروائی کی اس میں کچھ اسلحہ پکڑا گیا جو زیر زمین چھپایا گیا تھا ایک یونٹ آفس میں اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ظاہرہ معتلی بھی ہو چکی ہے تو کیا ادارے جو ہیں اور حکومت یہ مختلف ڈائمنشنز میں جا رہے ہیں اگر کوئی خطرہ شہر کو لاحق ہے تو تمام ادارے اور حکومت آن بورڈ نہیں ہے اس پر نہیں دیکھئے تو ان کو فری ہینڈ دیا ہے اداروں کو کہ انہیں کام کرنا ہے اور جہاں تک میں دوبارہ کہوں گی کہ انہیں چھوڑا ضرور گیا ہے لیکن میں مقدمات سے جس کے تحت اور ایف آئی آر سے جن کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی تھی اس سے تو بڑی نہیں کیا گیا وہ تو آج پیش ہوئے ہیں نا دالت میں اور جو بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں جو راو انوار صاحب کہنا ہے وہ پیش کریں گے اور گرفتاری بھی ہوگی لیکن تھوڑا سا سلیق ہے اور میں یہ کہوں گی کہ اب سیاسی لوگوں کے گھر والوں کو بھی ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ گرفتاری ہوتی رہتی ہے اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں جو کچھ ہے سب کے سامنے ہے کس طرح سے اسلاح نکل رہا ہے کیا ہے تو جب لوگ پکڑ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر کسی کو کسی سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے یہ دہشتگردی کے سلاح اپریشن ہو رہا ہے اور اس میں جو بھی دہشتگردے چاہے اس نے کوئی سیاسی پناہ لے رکھی ہے کسی امریلا میں ہے اس کو بھی پکڑا جائے گا اس سے بھی ہارٹ ڈالا جائے گا اور جہاں پر ہم دیکھیں گے کوئی ایسی بات ہے جہاں بہت زیادتی ہو گئی اس کے لئے بھی قوانین موجود ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ رہے گا لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ کہنا اس کی میں سخت مضمت کروں گی جو مختلف وقت میں فاروق ستار صاحب نے کہا کہ راو انوار صاحب دوست ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں میں اس کا یہ سمجھتی ہوں کہ راو انوار صاحب دوست ہوں یا نہ ہوں ان کو قانون کے مطابق چلنا ہے لیکن فاروق ستار صاحب کے ہاتھ میں اپنی پارٹی نہیں ہے روزانہ لگتے ہوئے بینر کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے اور یہ سب یہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹیریانز جو ہیں چاہے وہ نیشنل اسیمبلی کے ہو یا صوبائی کے وہ ضرور ایک امریلہ میں آ گئے ہیں فاروق ستار کی لیکن پارٹی آپ کے پاس سے نکل رہی ہے تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ اپنے لوگوں کو جو ہیں ایک جگہ اگر جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے میں مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اس طرح کی بات کی اور یہ نہیں کرنی چاہیے تھے انہیں راؤنوار صاحب کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں امن قائم ہو گیا ہے بہت حد تک اور وہ دشگردی کے خطرات جو اس کو لاحق تھے وہ اسے کراچی کے شہریوں کی جان چھوٹ گئی ہے لیکن آپ کی کل کی گفتگو سے ایک امپریشن یہ ملا ہے کہ جناب خطرہ شہر کے اندر بڑے پیمانوں پر موجود ہے جس پر آپ نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ سے ٹیمیں بلوا لی گئی ہیں آپ نے کہا کہ جناب میری مہتلی کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے یعنی آپ کام نہیں کر پائیں گے تو لوگوں کو کھلی چھوٹ ملے گی کہ یہاں پر وہ دشگردی کی کاروائیاں کریں سر کیا واقعی لوگوں کو خوف و حراس کا شکار ہو جانا چاہیے آپ کی ان باتوں سے کیا واقعی شہر خطرے میں ہے راؤ صاحب دیکھیں شہر تو پہلے سے ہی خطرے میں تھا کافی لوگوں کو پکڑا گیا انکاؤنٹرز ہوئے اس میں لوگ مارے گئے اور کراچی میں امن آیا لیکن خطرہ تو بلکل مسلسل موجود ہے آپ دیکھیں انہوں نے ابھی شکاربور میں دماغہ کر دیا اس کے علاوہ کراچی میں فیڈ روز کے آ رہے ہیں آج بھی آیا ہے دو دن پہلے بھی آیا ہے کہ تین چار سو سائیڈر جو ہیں وہ کراچی میں داخل ہو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری مہتری کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں کام کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے لہذا اپنا ٹائم پاس کریں اپنی ٹوٹی پہ آئیں اپنا ٹائم پورا کریں اور چھپ کر کے چلے جائیں کیا فائدہ ہے دشمنی لینے سے کیا فائدہ کام کرنے سے اس سے کوئی چھپ حاصل تو کچھ نہیں ہے نا کوئی موتل ہو جاتا ہے کوئی گھر بیٹھ جاتا ہے کسی کی سیکیورٹی چیم لی جاتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ان کو وہ اس طرح کے کام کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے وان تیٹی سکھ پولیس آفیسروں کو مردل کر دیا گیا کوئی پولیس کے ڈیبارٹمنٹ میں آج جتنے بھی افسر موجود ہیں موجودہ جیسے آئی تھی ہیں یہ اس زمانے میں ایس ایس پی بی سے ڈیائی تھی انہوں نے کتنے پولیس والوں کو سنبھالا جنہوں نے آپریشن کیا کوئی پولیس والوں کا ساتھ ہمارا اپنا ڈیبارٹمنٹ دیتا ہے لہٰذا یہ ایک اور میری موطل سے ضرور فرق پڑے گا اس لیے کہ موطل کیا گیا پولیس کا مورال ڈاؤن ہوگا اور شہر میں خطرات بس بلکل موجود ہیں آج بھی ایک اینا جو ہے تریڈ ابھی مصول ہوئی ہے کہ جی پندرہ سو کیشی کی گاڑی ہے ففٹین ہنڈرڈ ایکسپلوزیف لے کے وہ گاڑی گھوم رہی ہے یا کسی جگہ پہ ہے اور وہ کئی بھی بلاس ہو سکتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پولیس کے آفیس میں مجھے یہ تریڈ ہے میں آفیس پہ کر سکتے تھے خیر اب تو میں وہاں سے چلا گیا لیکن اور آفیسز ہیں اور اداروں کے آفیسز ہیں اور بزار ہیں ادھر بہت ساری چیزیں ہیں تو تریڈ تو ہر جگہ موجود ہیں تو لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے پولیس کو جو ہے صحیح طریقے سے کام کرنے دیا جائے یہ چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں کہ جی پولیس والے کسی کو لے آئے ہم تو اس کو آرام سے لینے گئے پورا میڈیا وہاں ہے وہ آرام سے آ جاتے پولیس ان کو کچھ بھی نہیں کرتی اب ایک آدمی بالکل جانے کو تیار نہیں چار آدمی اس کو کیچ رہے ہیں تو لازمی ہے پولیس ان سے چھوڑائے گی لے کے جائے گی پھر ایک خاتون آتی ہے وہ لپٹ جاتی ہے بتا دیں کوئی پولیس والے میں ان کو ہاتھ بھی لگائیں آپ چلائیں یہ دکھائیں اگر کسی پولیس والے نے ان کو پوش کیا ہو دکھا دیا ہو ہم ان کو کہتے رہے زمانی کہ آپ آڑ جائیں خود جنہوں نے بھی ان کو کہا کہ آڑ جائیں کچھ نہیں ہوتا میں آ جاؤں گا کسی نے کسی کو کوئی تشنی کیا کوئی بے رحمتی نہیں کی لیکن ایک خاتون خود آ جائیں اور وہ عورتیں آ جائیں بیچ میں پولیس کیا کرے ٹھیک ہے بہت شکریہ راونوار صاحب آپ کا بہت شکریہ آمیر جائے صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ موجود تھے آپ سب کا بہت شکریہ یہ آج کا پروگرام تھا اپنا فیڈبیک دیجئے مجھے اس پروگرام سے زیادہ